لوگ کچھ بھی کہیں لیکن عمران خان کے اگلے انتخابات میں دوبارہ اقتدار میں آنے کے راستے بند ہو گئے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستقبل کے الطاف حسین بن سکتے ہیں لیکن الطاف حسین پھر بھی آزاد ہے اور اپنی بات سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے پہنچا سکتے ہیں لیکن یہ بات اب روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو عمران خان ماں بچھرا بی بی جیل میں ہوں گے اور کسی نہ کسی کیس میں سزا پانے کے بعد نا اہل ہو چکے ہوں گے وہ سینکڑوں کی بات کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے خلاف درجنوں کیسز ہیں اور ان میں نصف درجن ایسے ہیں کہ اگر عمران داروں کی سہولتکاری نہ ہو تو ان کے ملزم سے مجرم بننے میں ایک گھنٹہ نہیں لگے گا عمران خان ذاتی لحاظ سے جتنے بھی پاپلور یا مظلوم بن جائے لیکن سیاسی جماعتوں میں اثر ریڈ کی ہیڈی سیکنڈ کیڈر کے لیڈرز یا پھر ایم این اے اور ایم پی اے کے امیدوار ہوتے ہیں یہی لوگ لیڈر اور کارکنوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے ہیں مثلاً اگر میاں نواز شریف یا مریم نواز صاحبہ پنڈی میں نہایت پاپلور بھی ہوں تو یہاں کے ورکرز کو وہ خود جانتے ہیں اور نہ ان سے ان کا رابطہ ہوتا ہے ان کی غمی خوشی اور تھانہ کچھری کے معاملات مقامی رہنماؤں کا دردے سار ہوتا ہے مثلاً اگر پنڈی میں ہنیف عباسی لا تعلق ہو جائے وہ نہ کارکنوں کو نکال لے اور نہ ووٹرز کو تو نواز شریف اور مریم نواز کی پاپلوریٹی کو وہ جلسے جلوسوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور نہ انہیں پولنگ اسٹیشن تک لاسکتے ہیں اور یہ نظارہ ہم پنجاب کے زمنی الیکشن کے دوران کر چکے ہیں دوسری مثال الطاف حسین کی ہے ہم جانتے ہیں کہ ایمکیو ایم پی ٹی آئی کی نسبت کئی گناہ زیادہ نظریاتی تنظیم تھی ایمکیو ایم کے ہزاروں لوگوں کا خون بہایا گیا تھا اور ہزاروں مخالفین کا انہوں نے خون بہایا تب اسٹیبلشمنٹ صرف اس میں کامیاب ہوئی کہ انہوں نے الطاف حسین سے ان کے سیکنڈ کیڈر کو کار دیا جب ریڑ کی ہٹی کی حیثیت رکھنے والے دوسرے درجے کی یہ لیڈر ان کے ساتھ نہ رہے اور الگ ایمکیو ایم پاکستان بنائی تو الطاف حسین کی نوجوانوں میں مقبولیت ان کے کسی کام نہ آئی کسی زمانے میں ان کے اعلان سے پورا کراچی بند ہو جاتا تھا لیکن اب ان کی دعوت پر دس بندیں نہیں نکل سکتے اب یہی کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جبکہ الطاف حسین کے برقص وہ انتخابات کے وقت جیل میں قید اور شاید سزا یافتہ ہوں گے پی ٹی آئی کے جتنے سیکنڈ یا تھرڈ رینکس کے لیڈرز ہیں ان پر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ عمران خان اور ان کے خاص گماشتوں نے پاکستانی فوج کے ساتھ وہ کچھ کیا جو ہندوستان بھی پچھتر سال میں نہ کر سکا اس لیے انہیں اب اسی نظر سے دیکھا جائے گا جس طرح دشمنوں کے ایجنڈے پر عمل پیرا عمران خان کو یوں پرویز خٹک ہو یا اسد کیسر سب پر یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اس بات کی تو گجائش ہے کہ وہ ایک کی بجائے دوسری پارٹی میں جائیں لیکن عمران خان اور ان کی پارٹی کے ساتھ رہنے کے صورت میں ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو دشمن کے ساتھ دینے والے کے ساتھ کیا جاتا ہے اب ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے آنے والے اور اس کے سہارے سیاست کرنے والے لوگ کسی صورت عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکیں گے بلکہ شاید اب صرف سیاستدانوں نہیں بلکہ عمران داروں کے ساتھ بھی یہی رویہ اپنایا جائے گا دوسری طرح عمران خان نے آرمی چیف سے ملنے کے لیے منتوں کی انتہا کر دی اور ہر طرح کے سفار سے تلاش کر کے ان کے خدمت میں بھیجوا دیئے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ملاقات کے لیے بھی تمام جتن کیے لیکن وہاں سے ایک ہی جواب ملتا ہے کہ اب یہاں یہ سلوک دستیاب نہیں اور وزیر اعظم ہوسر رجوع کرے ہیں اب لوگ کچھ بھی سمجھیں لیکن مجھے اور حکومت میں شامل جماعتوں کو یقین ہے کہ اگلے الیکشن کی حد تک پی ٹی آئی کا خطرہ ٹل گیا ہے چنانچہ حکومت میں شامل پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سرد جنگ پہلے دن سے جاری تھی لیکن اب وہ گرم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ دونوں جماعتوں کو یقین ہے کہ اگلے الیکشن میں مقابلہ ان دونوں کا ہونا ہے اب تک صورتحال یہ ہے کہ سندھ مکمل دور پر پیپلز پارٹی کے سپرد ہے پنجاب نون لیگ کے سپرد ہے خیبر پختونخواہ عملن جے یو آئی کو ٹھیکے پر دیا گیا ہے جبکہ بلوچستان باپ پارٹی اور باپ کے باپ کے سپرد ہے سندھ اور بلوچستان کے طرز حکمرانی کی بدحالی سے تو ایک دنیا واقف ہے پنجاب میں صورتحال بھی زیادہ تسلیح بکش نہیں لیکن خیبر پختونخواہ میں تو اب طریقی آخری انتہائیں دیکھنے کو ملتی ہیں مسلم لیگ کے صبائی رہنما اور نواز شریف کے مخلص ساتھی اختیار ولی نے بالکل بجاہ کہا کہ پختونخواہ میں عملن گورنر راج نافذ ہے وزیر اللہ انتہائی تعلیم یافتہ اور حد درجہ شریف انسان ہے لیکن عملن پولیس اور بیوروکریسی کی تائیہ ناتی ہیں گورنر اکرم خاندرانی اور مولانا لطف الرحمان کی مرضی سے ہو رہی ہیں جبکہ اب تو ان میں بھی اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو نگران حکومت بنائی ہے وہ غیر جانبدار ٹیکنو کریٹس پر مشتمل نہیں بلکہ ان میں پارٹی لیڈروں کے ایٹی ایمز یا پھر مختلف پارٹیوں کے نمائندے وزیر بنائے گئے ہیں یوں وہ وزیر اعلیٰ سے لائن لینے کی بجائے مولانا، زرداری، اعمل ولی اور شہباز شریف وغیرہ سے لائن لیتے ہیں درمیان میں وزیر اعلیٰ حیران اور پریشان بیٹھے ہیں جبکہ پولیس اور بیروکریسی کا جینا حرام ہے کرپشن کا بزار ایسا گرم ہے کہ لوگ پی ٹی آئی کے دور کو بھول گئے ہیں اور حیرت انگیز دور پر جے یو آئی پی پارٹی سے بھی آگئے ہیں صوبے کو نہ صرف جائز مالیاتی حق نہیں مر رہا بلکہ جے یو آئی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ سازش کر کے زم ہونے والے قبائلی اضلاع کے لیے مختص فنڈ کو مرکز کے حوالے کر دیا جو ایمین ایس کے ہاتھوں خرچ ہوں گے یہ عمل نہ صرف صوبائی خود مختاری کے خلاف ہے بلکہ فاتہ مرجر کو ریورس کرنے کی طرف پہلا قدم ہے لیکن حکومت کے بچاؤں کی وجہ سے شہباز شریف کو مولانا کے مطالبات کے آگے جھکنا پڑتا ہے مولانا کے یہ ناز نقرے اس لیے اٹھائی جاتے ہیں کہ انگلے انتخابات مسلم لیگ نون کا اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ مولانا کے ساتھ ہوگی جبکہ دوسری طرف زرداری کے ساتھ این پی کا اتحاد ہوگا فیصلہ کن رول اس تحقام پاکستان پارٹی کا ہوگا اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ نون لیگ کا ساتھ دیتی ہے یا پیبلز پارٹی کا لیکن بہرحال اب سیاست نیا روح کے اختیار کرے گی نون لیگ اور پیبلز پارٹی کی ظاہری جاری اب سرد جنگ سے گرم جنگ میں تبدیل ہوگی سندھ اسمبلی کے بھی متعدد ارکان تحریک انصاف سے لیتگی کا اعلان کر چکے ہیں انہوں نے بھی اس تحقام پاکستان پارٹی کے حمایت کا اعلان کیوں نہیں کیا کل بھی ایک رکن سندھ اسمبلی نے تحریک انصاف سے لیتگی کا اعلان کیا ہے لیکن اس نے بھی اس تحقام پاکستان پارٹی کی حمایت کا اعلان نہیں کیا ہے کیوں؟ کیا ان سب سے رابطہ ہی نہیں کیا گیا یا انہوں نے اس تحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہونا مناسب نہیں سمجھا یہ کیا بات ہے کہ امران اسماعیل اور علی زیادی سندھ سے دو تین ارکان سندھ سمبلی بھی ساتھ لے کر نہیں آسکے کیوں کیا یہ دونوں اتنے غیر مقبول تھے کہ ایک بھی رکن ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے دوستوں کا خیال ہے کہ جہاں گیٹ ترین لندن میں نواز شریف سے ملیں گے جہاں تک مجھے سیاست کی سمجھ ہے انہیں ملنا نہیں چاہیے یہ ملاقات اس تحکام پاکستان پارٹی کے لیے زہر قاتل ثابت ہو گئے اس تحکام پاکستان پارٹی کو یہ تاثر دور کرنا ہے کہ وہ نون لیگ یا پی ڈی ایم کی کوئی بی ٹیم ہے بلکہ انہیں تو ثابت کرنا ہے کہ وہ ان دونوں کے حقیقی مدد مقابل ہیں اس لیے یہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایسا تاثر دینا چاہیے کہ اس ملاقات سے انکار کیا گیا ہے ایسی ملاقات کی کوئی خواہش مند نہیں میری رہے میں اگر ان چودری کو اس تحکام پاکستان پارٹی کے اہم عدد دیئے گئے ہیں تو انہیں شہباز شریف کی کابینہ سے استیفہ دے دینا چاہیے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف اس تحکام پاکستان پارٹی اپنی الگ شناخت کے لیے سیاست کرے اور دوسری طرف ان کا اہم عدد دار شہباز شریف کی کابینہ کا ممبر ہیں اسی طرح نومان لنگڑیال کو بھی استیفہ دے دینا چاہیے کوئی بھی سیاسی جماعت دو کشتیوں کے سوار نہیں ہو سکتی واضح پالیسی کے بغیر کوئی سیاسی جماعت نہیں چل سکتی اس تحکام پاکستان پارٹی کے والے سے سب ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ ان کا ووٹ بینک کہاں سے آئے گا یقین ان کو سمجھ ہوگی کہ وہ اب نواز شریف یا کسی اور جماعت کا ووٹ بینک تو حاصل نہیں کر سکتے ان کے لیے واحد واپشن یہی ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ووٹر کو اپنی طرح متوجہ کرنے کی کوئی حکمتی عملی بنائیں جیسے جیسے تحریک انصاف کا ووٹر بدزن ہوگا تو اس کے لیے واحد چوائس اس تحریک میں پاکستان پارٹی ہی بن جائے گی وہ بیلٹ پیپر حاصل کرے تو اس تحریک میں پاکستان پارٹی پر مہر لگانے پر مجبور ہو جائے اس لیے اس کام کے لیے انہیں کہیں نہ کہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے دوری رکھنا ہوگی اگر راجہ ریاض آ جاتے ہیں تو ایک بہتر اپوزیشن بھی کہی جا سکتی ہے جیسے جیسے تحریک انصاف کمزور ہوگی ویسے ویسے اس تحریک میں پاکستان پارٹی کو مضبوط ہونے کا موقع ملے گا جیسے جیسے چیرمن تحریک انصاف کمزور ہوں گے اس تحریک میں پاکستان پارٹی کو مضبوط ہونے کا موقع ملے گا جیسے جیسے وہ مائنس ہوں گے انہیں پلس ہونے کا موقع ملے گا لیکن یہ کوئی یقینی نہیں اس لیے اس کے لیے استحقام پاکستان پارٹی کو ایک واضح سیاسی پالیسی کے ساتھ سامنے آنا ہوگا گو مگو کی سیاست نہیں چل سکے گی ووٹر کو سمجھانا ہے تحریک انصاف کی غلط فیصلوں کو سامنے لانا ہے اور ووٹر کو بتانا ہے کہ ان غلط فیصلوں سے کتنا نقصان ہوا ہے ووٹر کو بتانا ہے کہ قوم اسمبلی سے مستعفی ہونا کتنا بڑا بلندر تھا سبائی اسمبلیاں تونڈنا کتنا بڑا بلندر تھا القادر ٹرسٹ کی کہانی کو آگے لے کر چلنا ہے ووٹر کو بتانا ہے قیادت کے غلط فیصلوں کی قیمت قوم اور ہم نے چکائی ہے سابق دور کی کرپشن کی مزید کہانییں سامنے لانا بھی اب اس تحقہ میں پاکستان والوں کا کام ہے کیوں یہ اب ان کی جانگ ہے ان کا ٹارگٹ نواز شریف نہیں پی ٹی آئی کا قائد ہے جب تک وہ یہ نہیں سمجھیں گے آگے چلنا مشکل ہوگا یہی ان کے پاس واحد آپشن ہے اب سیٹ ایڈجسمنٹ کے آپشن کو وقتی طور پر ختم کر کے آگے کا لاحے عمل بنانا ہے پی ٹی آئی کی سیاسی موت ہی اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کی زندگی ہے